اسلام علیکم جی میں ہوں زینب نمان میں نے سوچا تھا کہ میں ایک بہت سمپل سا پیارا سا خوبصورت سا لوک ریئٹ کروں گی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے آج کا میکپ اپنا پہلے ہی خود ہی اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ میں نے شیئر کیا ہے ہودل ڈائس کے لیے ایک متیلک لیڈز جو کہ اب سمپل میکپ کہہ سکتے ہیں ڈیلی بیس پر کر سکتے ہیں آپ اپنا کام کرنے اگر ورک بیس گرلز ہیں جانے والی تب آپ یوز کر سکتے ہیں شاید می بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی تو میری آنکھیں بھی بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں تو میکپ کا ریزلٹ فائنل اچھا تو نہیں آیا لیکن میں نے سوچا ٹیٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ اصل میں کلوز کیمرے پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن دور سے جو میں نے میکپ شوٹ کیا تھا میکپ شوٹ نے اپنا جو ڈریس شوٹ کیا تھا اس میں میں نے یہی میکپ کیا ہے تو دور سے تو یہ بہت اچھا میکپ لگ رہا تھا لیکن خیر مجھے نہیں بتا کہ قری اور میں اتنی زیادہ تکی ہوئی تھی لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے ڈریس ایک پہن کے میں نے انسٹاگام کے لیے اس کا پوسٹ لگایا تھا اور بلوگ میں بھی شیئر کیا ہے اسی میں میں نے یہی میکپ کیا ہے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے لیکن خلوز پہ دیکھیں آپ کتنا گندہ لگا ہے اب کیا کر سکتے ہیں پیلٹ میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ ریواز کا جو کہ بہت ہی زبردست پیلٹ ہے اور میرا اتنا ف بھی ہے پیکیجنگ دیکھیں اس کے آئی شیڈو کی بلندنگز دیکھیں میٹ بھی ہے اور سب بہت سوفٹ شیڈز ہیں ڈیلی بیسیز یوز کے لیے بہت بیسٹ پیلٹ ہے بیگنرز کے لیے سب کے لیے ایون کے پروفیشنل یوز کے لیے بہت اچھی ہے اس کے جو میٹیلک شیڈ ہیں بہت لانگ لاسٹنگ ہے یہ ایسے نہیں اترتے ان کو اپنے کسی بھی میکپ ریمور سے اتارنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اگر ہم اتنا سا اپلائی کرتے ہیں تو ہمار دروپی آئیز لگتی ہیں آپ لوگوں نے جو لیڈ ہے اس کو تھوڑا یہ جو ہماری لائن سے نظر آرہی ہیں لیڈ کے اوپر اسے اوپر اباب جا کر یہاں پر تک آپ نے اپلائی کرنا ہے اسے آنکھ بڑی بڑی بھی دیکھیں گی اور خوبصورت بھی دیکھیں گی چھوٹی چھوٹی نہیں دیکھیں گی دبی ہوئی اور کری سیریہ میں میں اس کا یہ ایک میٹ شیڈو لیا ہے بہت سوفٹ سا ایک بلینڈنگ بریش پر اور یہ بلینڈنگ بریش میں نے مارکٹ سے اچھرا بزار سے ل بہت سستا سا ہے ڈیڈ سو کا ہوگا لیکن اس کی بلینڈنگ بہت اچھی ہے بیک سے یہ یلو سے کلر گیا یہاں پر جا کے میں نے اپلائی کیا ہے میٹ شیڈو اور اس کو اوپر کی طرح بلینڈنگ کر دیا ہمیں ایسی ایلویون آنے چاہیے کہ ہماری آنکھ اتنی بڑی ہیں ٹھیک ہے آنکھ ہماری چھوٹی نہیں اور ہم بلکل بھی تھکے ہوئے نہیں ہیں انر کورنر کو اور براو بون کو ہائلیٹ کر لوں گی میں سوفٹ کلر سے تو یہاں پر میرا میک اپ جو ہے ایک متیلک سوفٹ بہت خوبصورت سا ڈیڈ ٹائم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ میک اپ ہے مینیمل لائنر کے ساتھ لائنر کوئی ہیوی تھک نہیں اپلائی کریں گے سویٹ اچھ کا کاجل میں اپلائی کر رہی ہوں لائنر جو ہے اپر لیش لائن کے ساتھ تھک ہے لوور لیش پہ بھی اپلائی نہیں کر رہی کیونکہ کبھی کبھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹچ نہیں ہم میک اپ میں یا کسی کو لوور لیش پہ کاجل اچھا نہیں لگتا لیکن اگر ہم ا رائٹ لائن کر لیتے ہیں تو بڑی اچھے لوگ آتی ہے کیونکہ میری لائنر بہت کم سا اپلائی کرنا ہے زیادہ ہیوی لائنر نہیں اپلائی کرنا ہے تاکہ میری لیڈ سپیس بڑی بڑی دیکھے میں ایکٹیو دیکھوں بڑا بڑا کیونکہ ڈیلی ویسیز پہ ہم کام کر رہے ہیں کسی شادی بغیرہ پہ جو ہے ہیوی لائنر اچھے لگتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے بہت بھاریک سی لائن لگائی ہے اور جو اس کا ونگ بنا رہی ہوں اگ یہاں پہ میبیلین کا لیش پیراڈائز مسکارا میں یوز کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں پہلے اوپر سے آپ نے کرل کرنا ہے اور پھر نیچے سے ان کو اپر کی طرف پش کر دینا ہے جو لیش کرلر ہے مجھے اس کا بہت گندے والا فو بیارٹ کیا کہہ سکتے ہیں ڈر رہے میں وہ نہیں یوز کرتی میں نے شروع میں ایک دو دفع کیا تھا تو میرا وہ یوز کرنے سے ڈریکٹ سر میں دھرد ہوتی ہے اتنی زور سے ہوتی ہے کہ جیسے وہ میری پلکس فولڈ کرتے ہیں میری پلکیں پلک کرتے ہیں پہت زیادہ مجھے پین ہوتی ہے اس لئے میں لیش کرلر یوز نہیں کرتی تو یہاں پہ دو اپشنز ہیں آپ لوگ ایسنس کا میرے پاس یہاں پہ متیلک شیئر لائنر پینسل ہے جو بہت سلور متیلک ہے بہت پیاری سی اور دوسرا نیوڈ پینسل ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیوڈ اپلائی کر لو متیلک اپلائی کر لو آنکھیں کھولی کھولی بڑی بڑی دکھیں گی دبی دبی نہیں دکھیں گی ٹھیک ہے آپ لوگ ضرور ٹریک ہے اسنس کی یہ پینسل افورڈیبل بھی بہت زیادہ لانگ لسٹنگ بھی بہت زیادہ دو تین دن ہی آپ کی آنکھوں بھی رہتی ہے جب تک آپ وارٹرپروف سے تو اتارے نہ تو یہاں پہ کسی بھی میکپ رموور سے یہاں پہ میں نے لوکل مارکٹ سے ہی جو میں نے لائٹ ویٹ ہے ان کو میں نے کٹ کیا ہے اور فرنٹ جو پارٹ میں نے کٹ کیا تھا وہ میں اپنے اوٹر پارٹ پہ اپلائی کروں گی لائشز تھوڑی سی بلکل اپلائی کی ہے مقصد یہ ہے کہ میں نے یہاں سے لفٹ کرنے ہیں اپنی لائشز کو تو انہر پارٹ سے یہ دکھیں ایسے آنکھ آخری کورنر جو ہے وہاں پہ تھوڑے سا مجھے کھلا کھلا سا تھوڑا اوپر کی طرف جاتی ہوئی لائشز دکھانی تھی یہ ہے میرا فائنل میک اپ ہوپسو آپ کو یہ ٹیکنیکس اچھی لگی ہوں گی آپ ڈیلی بیسیس پہ کیری کر سکتے ہیں لائک اور کمنٹ کرنا آپ انہیں نہیں بھولنا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ با بائی گائز